بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شاندر وکینسی شیئر کرنے والا ہوں گورمنٹوں پاکستان کی طرف سے دوستو یہ وکینسیز آئی ہیں پورے پاکستان سے مرد و خواتین اپلائے کر سکتے ہیں کس پوست پی ہیں کیا کوالفکیشن ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کی ہیں آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاہاں کہ ہر نئے آنے والی وکینسیز یعنی فرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو کوئٹا کمرشل سینٹر میں وکینسیز آئی ہیں پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دوستو اسے میں سب سے پہلی پوچٹ ہے آفیسر انچارج کی تعلیمی قابل بی اے یا بی اے سی چودہ سال کی تعلیمی ایڈیوکیشن اور ریٹائرڈ آرمی افسر کو تدید دی جائے گی یا پھر دوستو کسی سکیورٹی ادارے میں کم از کم ایک سال کے تجربہ ہو ایج کی منت پینتی سے ساٹھ سال تک نیکس پوچٹ ہے مینٹیننس انجینئر سیول یا میکینیکل ورکس تعلیمی قابل بیچلر آف ایسوسیئیڈ انجینئرنگ میں یا پھر بیچلر سائنس میں مطلقہ شعبہ میں ایک سال کا تجربہ اعلیم یا افتا فراد کو تدید دی جائے گی ایج کی منت بیس سے چالیس سال تک اس اگلی پوچٹ ہے شیفٹ مینجر کی تین ورکسیز ہیں میٹرک بیس پہ ہیں کس سکیورٹی ادارے میں کم از کم پانچ سے دس سال کا ریلیمنٹ تجربہ ہونا چاہیے پاکستان آرمڈ فورسز آرمی نیوی ایر فورس سے ریٹائیڈ انسی او کو تدید دیا گی زیادہ زیادہ ایج کی منت دو سو پچاس سال نیکسٹ پوچٹ ہے اسسسٹنٹ کی ٹوٹل اس کی بیس کینسز ہیں تعلیمی قابل سیم ہے دوستو میٹرک اور کسی سکیورٹی ادارے میں کم از کم پانچ سے دس سال کا ریلیمنٹ تجربہ ہونا چاہیے زیادہ زیادہ ایج کی منت پینتالیس سال نیکسٹ پوچٹ ہے الیکٹریشن کی دو کینسز ہیں ایک سال کا تجربہ آنا چاہیے ایج کی منت دوستو پچیس سے پینتی سال تک نیکسٹ ہے پلمبر کی اس کی دو کینسز ہیں میٹرک بیس پہ کم از کم دو سو دو سال کا تجربہ آنا چاہیے اور ایج کی منت دوستو چالیس سال سے کم عمر اس اگلی پوچٹ ہے فائر فائٹر دو کینسز ہیں میٹرک بیس پہ ہیں مطلقہ شعبہ میں دو سال کے تجربہ آنا چاہیے ایج کی منت چالیس سال سے کم ہونی چاہیے کمپیوٹر آپریٹر دپلومہ کمپیوٹر سائنس میں اور کم از ک открыس مجھ کا تجربہ آنا چاہیے ایج کی منت دوستو چالیس سال سے کم نیکسٹ پوچٹ ہے دو کینسز ہیں میڈل بیس پہ ہیں مطلقہ شعبے میں کم از کم دو سے پانچ سال کے تجربہ آنا چاہیے اور دوستو زیادہ زیادہ ایج کلیمٹ پینتالیس سال سیکنڈ لارس پہ دوستو آفیس بوائی میڈل بیس پہ ہیں اور بیس سے تیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے کلینر نو کینسیز ہیں میڈل بیس پہ ہیں بیس سے پینتیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے شرائط و زواپن میں دوستو پاکستان کے تمام سوبوں سے درخواستے مطلوب ہیں برتی مکمل میرٹ کی بنیاد پر ہوگی جو میڈ بار اپلائے کرنا چاہے ہیں دوستو آپ لوگوں نے اپنی سی وی درخواست دو ادر پاسپورٹ سائے تصاویر اور اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں نے دو ادر خالی لفافے بھی ساتھ لگانے شنکتی کاری کاپی دو مثال تمام تعلیمی سنار کے تصدیق شروع کاپیاں لگا کر آپ لوگوں نے نیچے دیئے گئے ڈریس پر بائی پوسٹ پنچانی اپلائے کرنے کے آخری تاریخ دوستو بارہ اکتوبر دو ہزار بیس تک پہنچ جانے چاہیے آپ لوگ کی درخواستیں ہیں ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے صرف شارلیسی میڈوار کو سترہ اور اٹھارہ اکتوبر کو بلائے جائے گا ٹیسٹ یا انٹرویو میں آنے والے میڈوار کے قسم کا ٹریول آنس اڈیلیان نہیں دیا جائے گا درخواست فارم پر اپنا موبائل نمبر اور سامی کا نام ضرور لکھانا چاہیے آپ لوگوں کا یہاں پہ درخواست فارم یا سی وی مزیدہ اڈریس پر آپ لوگ بیس سکتے ہیں بارہ اکتوبر دو ہزار بیس تک نیچے اڈریس لکھا ہوا ہے دوستو کمانڈنگ آفیسر فور سگنل بھٹالین کوئٹا کینٹ بلوٹیستان اس اڈریس پر آپ لوگوں نے اپلیکیشن بائی پوست پہنچانی ہے تو دوستو یہ تھی ویکنسیز جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے یہ ویکنسیز پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ لوگ مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکنسیز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفر کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ